برطانیہ کی معروف روحانی شخصیت سید موئی دکتر آبدی کی جانب سے ڈی ایم ڈیجیٹل کے چیرمین اور معروف قانوندان ڈاکٹر لیاکت ملی کے اعزاز میں ایک تقریب کا احتمام کیا گیا اس موقع پر ڈی ایم ڈیجیٹل کے ہیڈ آف پروگرامنگ فراست اللہ حان علامہ محمد نزید چشتی المعروف صوفی بابا ڈی ایم اسلام کے پریزنٹر عظیم ملک اور مسرور علی صدیقی بھی موجود تھے اس تقریب میں ڈاکٹر لیاکت ملی کو قرآن کریم کا ایک نادر نسخہ توفے میں دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ یہ نسخہ جات صرف بادشاہوں اور سربراہان ملک کو توفے میں دی جاتی ہیں جو انتہائی کام تعداد میں تیار کیے گئے ڈی ایم ڈیجیٹل کے چیرمین ڈاکٹر لیاکت ملی کو دیے جانے والا قرآن کریم کا یہ نسخہ انتہائی نایاب ہے قرآن کریم کا یہ نسخہ بہترین قسم کے آٹھ پیپر پر تیار کیا گیا ہے جس میں تو برکات بھی شامل ہیں ڈی ایم ڈیجیٹل کے چیرمین نے سید موید اختر عابدی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے بہترین توفہ ہے جو نے دیا کیا ہے تو اس بار میں انڈیا جا کر کے آپ کے لیے قرآن شریف لے کر کے آیا ہوں یہ بہتی نایاب قرآن شریف ہے یہ اس کو ہم لوگوں نے عوان صاحب نے جب دیکھا تھا یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہتی ریر کانٹیٹی میں سپیشل ایڈیشن بنے تھے یہ بڑے بادشاہوں اور پریسیڈنس کو گفٹ دینے کے لیے یہ بنائے گئے تھے تو اس کے لیے ان کے پاس ڈلی میں اس کی کچھ کاپیز آئیں تھی تو میں ایک شاہ صاحب کے لیے لائے تھا اور اب کی اتفاق کی بات ہے کہ this is the last کاپی وہ مل گئی آپ کے لیے بلکل آرٹ پیپر کے اوپر بنا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شروع تھا بہت ہی خوبصورت اس کی پبلیشنگ ہوئی ہے اور پیپر اور اس کی آرٹسٹک جس میں جو انہوں نے کالیگرافی دی ہے یہ اس کے تبرکات ہیں یہ تبرکات جو ہیں یہ برکر قرآن شریف کے یہ 31 ہجری کے ہیں قرآن مجید عید 13 سے 24 ہجری 13 سے 24 یہ جو ہے عید قرآن مجید 11 سے 13 ہجری کا اور یہ مکتوب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بنام منظرین اور گورنر بیرین کے لیے یہ لیٹر ہے یہ جو ہے یہ منصوب حضرت امام حصان علیہ السلام اور یہ ہے چالیس چالیس ہے چالیس ہجری چالی اور چالیس ہجری یعنی اسلامی اور یہ یہ جو ہے یہ ورکر قرآن حضرت علیہ السلام اور یہ چوبیس سے پہتیس یہ ڈیفرنٹ ڈیٹس پہ کیا کیا کس طرح کی کیلیگرافی تھی وہ انہوں نے دکھائی ہے امام زین اللہ عبدین علیہ السلام علیہ السلام کے لئے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں یہ خط کوفی ہے اور یہ جو ہے امام حسین علیہ السلام سے مصروبہ ایک آسو چیجری کا لکھا ہے اور یہ جو ہے یہ گورنر کسی کو گورنر مصر کے بادشاہ کو یا مصر کے گورنر مصر خط لکھا تھا اور یہ جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی پھر اس میں پھر اس میں جو ہے اس میں ایک سو چودہ قسم کی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اور جو کہ ڈیفرنٹ ٹائم کی جو جو سکرپٹ تھے جو کلیگرافی تھی حضرت نو علیہ السلام تک حضرت سلیمان علیہ السلام تک کے وقت کی بھی جو تھے وہ ساری چیزیں اس میں ان کے حساب سے لکھی ہوئی ہیں رائٹ اپ ٹو ڈیٹ یہ اس کی خوبی ہے ہمز کی خوبی ہے یہ ہے جو ہو دے گیا ہے جو ہمز پڑکی ہے ہمز پڑکی ہے یہ ہے جو ڈیٹ چیزے جو صفی اللہ راک ہے یہ ہے